آئیے احادی سے رسول کو سماعت فرمایا اور اپنے ایمان کو تازہ کریں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیں قیامت کا دن ایسا سخت اور مشکل والا ہوگا کہ قریبی قریبی ایک دوسرے کو نہیں پیچھانے گا باب بیٹے کو نہیں پیچھانے گا ہر کوئی جو ہے نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا ہمارا جو دنیا کا جو تعلق ہے اور ہمارے جو رشتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گا لیکن نبی پاک علیہ السلام کی نسبت اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جس کو تعلق ہے وہ نسبت دنیا میں جہاں قائم رہتی ہے وہیں پر قیامت میں بھی قائم رہے گی نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر ایک سبب اور ہر ایک تعلق اور ہر ایک نسب جو ہے وہ قیامت کے دن ٹوڑ جائے گا اللہ سببی و نسبی سوائے میرے تعلق اور میرے نسب کے یہ اہلِ بیتِ اتھار کی شان ہے کہ الحمدللہ آج جہاں ان کی عزمتیں ہیں انشاءاللہ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کل قیامت میں جہاں ہم سرکار کی شان دیکھیں گے وحی پر اہلِ بیت کی شان بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور بلکہ ہمارا ایمان و یقین یہ ہے کہ انشاءاللہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ جہاں اہلِ بیت جنت میں داخل ہوں گے ہم غلامانِ اہلِ بیت بھی پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں بڑی مضبوطی سے اسے تھامے رکھنا اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمران نہیں ہوگے ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآنِ عظیم اور دوسرا فرمایا میری اہلِ بیت میری عطرت یعنی یہ بھی اہلِ بیت کی فضیلت اور شان کا اظہار ہے کہ ہم اور آپ جو الحمدللہ حسینی غلام ہیں ہم اور آپ الحمدللہ حسینی غلام ہیں اور ایمہ اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہوں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ سرکار آلہ حضرت علی رحمہ نے جو تعلیمات عطا فرمائی اس کا اہم حصہ یہ ہے کہ یقیناً قرآن کو ماننا ہے حدیثِ رسول کو ماننا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو اہلِ بیت کو بھی ماننا ہے ان کے طریقے کو اپنانا تو یہ قرآنِ عظیم اور احادیثِ مبارکہ سے اہلِ بیتِ اتھار کی شان کا اظہار ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى صَلَا سَلَا سَتِخِصَال کہ اے لوگو تم لوگ اپنی اولاد کو تین باتیں تین خسلتیں تین عادتیں سکھاؤ کونسی؟ سب سے پہلے سرکار نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو میری محبت یعنی نبی کی محبت سکھاؤ اور دوسری بات سرکار نے یہ فرمائی میرے اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ اور تیسرے دردے پہ آپ نے فرمایا کہ قرآنِ عظیم کی تلاوت سکھاؤ تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ پسند فرمایا کہ جس کے دل میں محبتِ رسول ہے وہی پر اس کے دل میں محبتِ اہلِ بیت بھی ہونا چاہیے تو یہ سرکار علیہ السلام کے وہ عظیم فرامین ہیں جو امیر المؤمنین ہیں خلیفہِ بلا فصل ہیں اور جن کے بارے میں ہم اہلِ سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزمتِ عطا فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد خلافت کا منصب جو عطا ہوا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے آپ سچے عاشقِ رسول ہیں اور آپ صدیقِ اگبر ہیں اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی آپ سے راضی ہے اور نبی پاک علیہ السلام بھی آپ سے راضی ہے اور اتنے راضی ہے کہ جب دنیا کے اوپر رہے زمین کے اوپر رہے تب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار علیہ السلام کے ساتھ رہے اور جب وصال کا وقت آیا تب بھی نبی پاک علیہ السلام نے یہی فصل مرمایا کہ جو ساتھی میرے ساتھ ہمیشہ رہا تو بعد ایک وصال بھی میرے ساتھ رہے اور معاملہ کیا ہوا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا وقت آیا تو آپ نے یہ فرمایا جب میرا وصال ہو جائے تو جانا جا کر جو ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اجازت لینا کس بات کی اجازت لینا کہ ابو بکر یہ چاہتا ہے آپ کے پہلوں میں دفن ہونا چاہتا ہے تو جب یہ پیش کی گئی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو سرکار علیہ السلام کے جانب سے جواب آیا کہ ادخل الحبیب الالحبیب کہ حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دیا جائے تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہیں آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اقربا کی محبت سے زیادہ یعنی ہر کوئی جو ہے اپنے گھر والوں سے محبت کرتا توجہ ادھر دیجئے ہر کوئی جو ہے اپنے اقربا سے اپنے رشتہ دار سے اپنے ماں باپ سے اور اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کیا ایمان عطا فرماتے ہیں اس پر توجہ فرمائیں آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اقربا سے زیادہ میرے رشتہ داروں اقارب کی محبت سے زیادہ سرکار علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت پسند اور یہی ایمان و عقیدہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیں عطا فرماتے ہیں آپ نے تو ایک مرتبہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم آپ بھی ایمان لے کر آئے تو آپ جب وہ ایمان لے کر آئے تو آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ جتنی خوشی مجھے میرے والد کے ایمان لانے پر ہوئی ہے اس سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوئی جب سرکار کے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے اور آپ نے وجہ اور سبب بھی بیان کیا یہ فرمایا کہ اس لیے کہ اگر میرے والد ایمان لائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب سرکار کے چچا ایمان لے کر آئے تو معاملہ یہ ہے کہ سرکار کو زیادہ خوشی حاصل ہوگی اور سرکار کی خوشی مجھے زیادہ پسند ہے تو یہ تمام صحابہ اکرام کا ایمان و عقیدہ رہا ہے اور اب یہاں پر آئیے سرکار آلہ حضرت علیہ رحمہ جو یقیناً نبی پاک علیہ السلام کے علوم کے سچے وارث ہیں اور صحابہ اکرام کے سچے جانشین ہیں اولیاء اکرام کے سچے محب ہے اور یقیناً آپ مجدد ہیں اور آپ نے تجدید جو فرمائی وہی تعلیمات کی فرمائی جسے لوگ بھلا بیٹھے تھے ایسا نہیں ہے کہ دین میں اسلام نے نئی باتوں کو پیش کیا بلکہ تجدید کہتے ہی اسے ہیں کہ جن باتوں کو بھلا دیئے لوگ اس کو جو ہے کھرسے لوگوں کے سامنے نئے طور پر پیش کرنا اور یہی تجدید ہوتی ہے تو آپ سرکار آلہ حضرت علیہ رحمہ بھی اہلِ بیعت کے بہت بڑے محب رہے ہیں اور آلہ حضرت علیہ رحمہ کی محبت کا معاملہ کیا ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے تو یہ پانی وغیرہ تقسیم کرنا یہ تقریر میں ڈسٹرپ کرنا ہوتا ہے جس کو ضرورت ہوگی اور آپ حضرات الحمدللہ ہم اور آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں آپ کو پانی کی پیاس لگی ہے کیا لگی ہے الحمدللہ آپ کے عشق اور محبت کی پیاس بجھائی جا رہی ہیں آپ تو آپ اسی میں اکتفا کریں ضرور شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم ہم اور آپ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ سرکار علیہ حضرت علیہ رحمہ کے سچے چاہنے والے ہیں اور سرکار علیہ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات اہلِ بیعتِ اتھار کے سلسلے میں کیا ہے اسے بھی سماعت فرمائے بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ سرکار علیہ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک سوال آیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی سجد زادے گناہ وغیرہ میں مقتلع ہوں تو کیا ہم ان کی تعظیم نہ کریں کیا تعظیم کرنا جائز ہے کی نہیں ہے تو سرکار علیہ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سجد کی تعظیم فرض ہے سجد کی تعظیم فرض ہے اور توہین یہ حرام ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی سجد زادے کسی گناہ میں مقتلع ہوتے ہیں تو معاملہ گناہ کا یہ ہے کہ یہ اگر یہاں تک کے حد کفر تک نہ پہنچا ہو اگر حد کفر تک نہ پہنچا ہو تب تک سجد زادے یہ قابل تعظیم ہے فتاوِ رضویہ میں یہ فتوہ موجود ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے سجد زادے سے تنفر یعنی نفرت کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ وہاں پر نسبتِ رسول کو دیکھا جائے سبحان اللہ بولے سرکار آلہ حضرت علیہ رحمہ کی فتوے کی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی اور کونسا فتوہ یہ فتاوِ رضویہ ہے الحمدللہ اور جس کی نورانی کرنے صرف ہندوستان میں جگمگا نہیں رہی ہے بلکہ عالمِ عرب میں بھی پہنچ گئی ہے اور آپ کے فتاوے جہاں پر ہندوستانی پاکستانی اور بنگلہ دیش کے علماء کے درمیان میں مغبول ہے اسی طریقے سے علماءِ عربی جب آپ کے فتاووں کو دیکھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ یقینا یہ کوئی عام عالم نہیں ہے بلکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ آیت من آیات رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے اور معجزت من معجزات رسول رحمت اللہ عالمین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزات ہے سرکار علیہ حضرت علیہ الرحمہ نے ساداتِ اکرام کے بارے میں جب سوال ہوا تو آپ نے یہ فرمایا ایک اور ایک سوال ہوا کہ سجد زادوں کی تعظیم کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ سجد کی تعظیم یہ فرض ہے اور توہین یہ حرام ہے اور آپ نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا اگر کوئی کسی عالم کو توہین کے طور پر عویلم کہتا ہے یعنی اس کو تذغیر کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا بچہ اسی طریقے سے بچوا بھی کہہ دیا جاتا ہے تو اس کو تذغیر کہا جاتا ہے اور یہاں پر توہین کا شبہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اور بھی جہاں پر توہین کا شبہ ہے تو اس کو تذغیر کہا جاتا ہے اور اس کو چھوٹا کر کے اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے تو اب یہاں پر سرکار علیہ حضرت علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عالم کو عویلم کہے تصغیر بیان کرے اور اسی طریقے سے کسی سجد کو میر شونکہ سجد حضرات کو کہا جاتا ہے اور حیدر آباد میں بھی یہ رواج ہے کہ جو سجد زادے ہوتے ہیں ان کو میر کہتے ہیں تو اگر کوئی کسی سجد کو میر وا کہا توہین کے طور پر تصغیر بیان کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہاں پہ توہین مقصود ہے تب تو کفر ہو جائے گا یہ سادات اکرام کا وہ عظیم مقام و مرتبہ ہے جو فتاو رضویہ کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے اور سرکار آلہ حضرت علی رحمہ نے جہاں پر سادات اکرام کی عظمت اور مقام کو اپنی تحریرات سے اجاگر فرمایا وہی پر اپنی زندگی میں عملی طور پر کر کر بھی بتایا سرکار آلہ حضرت علی رحمہ کی محبت سادات اکرام کے ساتھ بڑی مشہور و معروف ہے سرکار آلہ حضرت علی رحمہ کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک دو واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے مقصود یہ ہے تاکہ یہ جان لیا جائے کہ الحمدللہ ہم اور آپ جہاں مسلکے آلہ حضرت کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں اور آلہ حضرت علی رحمہ کا دم بھننے والے ہیں تو ہم اور آپ اس لیے دم نہیں بڑھتے کہ سرکار آلہ حضرت علی رحمہ نے اپنی ذات کو منوایا بلکہ سرکار آلہ حضرت علی رحمہ نے سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات کو منوایا ہے اور آپ کے مقام و مرتبہ کا اظہار فرمایا ہے اور سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جس کو نسبت حاصل ہے ان تمام کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے ظاہر فرمایا ہے اور اسی وجہ سے ہمارا سرکار آلہ حضرت علی رحمہ کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے یہ ایمان کا رشتہ اور دین کا تعلق ہے موسیقی